موسیقی اعوذ باللہ السبی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام علی سجد الانبیاء سجدنا ومولانا وبلجانا وبابانا ابل قاسم محمد المصطفی وعلا آلہی وعلادہی علی الصدق والصفا والوفا الذین اظہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تدہیرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلان اللہ علیہ وعلادہی علیہ وقاسم حقوقہم ومنکر فضائلہم ومسائلہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیوتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم مجمعہم اما بعد کان اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والمرحان الرشید وقولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یاربین انی قوم اتخذو حاز القرآن محجورا صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امیر المومنین کی ذات پہ باوازِ بلند ایک سلوات طلابت فرمائے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک سلوات تیسی پڑھیں کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات ملایتِ علی کی قواہی شباہ ہوا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اجازت ہے جو گفتوں کو شروع کی قرآن مجید قرآن رشید اللہ کی لاریب کتاب کی سورہ فرقان کی ایک آیہ مقدسہ سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آیت کو پڑی ہے جس میں اللہ رب العزت میدانِ معاشر کا لقشہ بیان فرمارا بروزِ معاشر قرآن بتا رہا ہے کہ سچے خدا کی سچی باردہ میں سچا رسول اپنی سچی زبان سے ایک سچی شکہت لگائے اللہ رہا ہے اللہ رہا ہے بھائی جان موبائل چھوڑ دیں تھوڑا سا آگیا سلواز اللہ رہا ہے 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 سچے خدا کی سچی باردہ اللہ ردعان اللہ رہا ہے ترجمہ سن کے مومن دھرے گا منافر جلے گا قرآن کہتا ہے اور رسول فرمائیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ یہ آیت ہے روایت بڑی عزت ماب حسدیاں تشریف فرمائیں سادات کی مجودگی میں اپنے بھائیوں کی مجودگی ہر صاحب علم اس بات کو جانتا ہے کہ روایت میں بحث کی اجازت ہے رسول سے بڑا کائنات میں سچا بھی کوئی نہیں مکہ کے کافر میں کسی سادق مانے اسے محمد خدا ان ہاتھوں کو کسی کا مہت آجا نمبر آل محمد کے صدقے سے ایک لفظ آپ کی حتمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جواب ہے ان زبانوں کو جو یہ بولتی نظر آتی ہیں کہ شیعہ شاہ نے رسالت نہیں پڑھتا ہمارا نبی سچ نہیں بولتا جو بولتا ہے وہ ہی سچ بولتا ہے ہمارا نبی سچ نہیں بولتا ہے جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے وہ ہی سچ بولتا ہے ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہے یا میں شہادت امیر المومنین کی مجلس ہے جتنے شیعہ ہیں اس سے زیادہ سنی بیٹھے اگر کسی سنی بھائی کو بات پسند آئے تو وہ کم بس کم سر ہلا کے تعید کے لیے بول پڑے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ سنی شیعہ سے جدا نہیں ہے آپ کا بولنا آپ کا بولنا ہے نبی کا بولنا اللہ کا بولنا نبی کے بولنے کے بارے میں قرآن نے کرنگی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم مما یمتے کو ان الحوا این ہوو اللہ واہیو یوہا میرا محبوب اتنی دیر تک نتک نہیں کرتا جب تک وہی نہیں کرتا ساتھا لفظوں میں کہوں محمد وہی بولتے ہیں جو وہی بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں سارے ہلے ٹھیک ہیں نہیں تو زبان ہلے تھے بڑی گھاں سے نبی نے کہا اللہ آہد ہے خود نہیں کہا اس کے کہنے پر آدم سے لے جہیسا تک کی بڑی ہے خود نہیں کہا اس کے کہنے پر چار کتابیں ہیں خود نہیں کہا اس کے کہنے پر جنب ہے خود نہیں کہا اس کے کہنے پر جہنم ہے خود نہیں کہا قیامت ہے خود نہیں کہا اس کے کہنے پر حسابوں کتاب ہیں خود نہیں کہا اس کے کہنے پر جنب بھی مانیирован law اس کے کہنے پہ پلے سراد ہے خود نہیں کہا اس کے کہنے پہ تم نے چندت بھی مانی چندت بھی مانی پلے سراد بھی مانی جو چپ کر کے بیٹھے نبی بھی مانی کتاب بھی مانی اسی محمد نے تو اس کے کہنے پہ کہا تو من کن تو مانی بولت اس کا کی دوسرہ ان میں کی اجازت ہے یہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس کی طرف سے ہوکو ہوا کہ یہ پہنچا دے اگر بات یہاں تک ہوتی تو ہم شیعہ بھی چپ کر جاتا یہ نہیں کہا کہ صرف پہنچا دے فرمایا کہ یہ کام نہ کیا علی کی ملائیت صرف پہچانے کا پہچانے کا حکم نہیں اتنے سادات بیٹھے ہیں آدم سخت ہے صرف پہچانے کا حکم نہیں پوری آیت پڑھ کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یایوہر رسول بلگمہ انزلہ علیکم میر رب وَإِلَّمْ دَفْعَلْ فَمَا بَلْ لَقْدَ رِسَانَ اے میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے توجھ پر نازل کیا بابا 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 جو تیرے رب نے توجھ پر نازل کیا وَإِلَّمْ دَفْعَلْ فَمَا بَلْ لَقْدَ رِسَانَ اگر تُو نے یہ کام نہ کیا آیت کی سختی محسوس کی دیئے جو موسم کی گرمی سے پریشان پیٹھے ہیں آیت کی سختی محسوس کی دیئے اگر تُو نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلْ لَقْدَ رِسَانَ تُو نے میری رسالت کی تبلیغ نہیں کی یہ بھی تو اللہ کے حکم سے نبی کو حکم ملا تو نبی نے علی بتایا پتا چلا علی بتانا یہ اللہ کا حکم ہے کس نے بتایا نبی نے جیسے نے جنت بتائی بتایا جہنب بتایا دودھے بھوتایا برسخوت آیا نبی بتایا مرسل بتایا کتاب بتایا کتنا سجا میرا نبی کہ مکہ کے کافران کو کٹھا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کہوں کس بہار کا پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم میں حملہ کرنے والا ہے مان جاؤ گے کافروں نے کہا محمد بن عبداللہ مان جائیں گے اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا کتنا سچا ہے تیرا اور میرا نبی سبحان اللہ ہی کیا چکھو یہاں میں مجھے لگے مجھومہ پڑھا رہا ہے کئی بندے تھی ہیں جو چوپنٹ میں ہم آنے پر دورتے بیٹھے ایک سلوات پڑھو میں بندے چکھ کر آسے ہیں مرزا صاحب کو میں پورا کھینٹہ پڑھنا میں تو دو کھینٹے بھی پڑھ سکتا ہوں پس رہی کوئی نہیں ماشاء اللہ مصیبت یہ ہے کہ سب جائیں تو جائیں کہاں قوم کا سمات کا جو ٹائم ہے حلی صاحب کی بات وہ چالیس مٹ رہے ہیں چالیس مٹ بعد قوم نہیں سنتی اے بندہ دینہ مرزی سریلہ سریلہ جی کوئی نہیں ہوئی اب توہاری سماتوں کا وقت ہے چالیس مٹ پڑھ میں ہے مجھے کم مجھ کم ایک گھنٹا نوکری بھی میں نے مکمل کرنے اور ایک تے مصیبت ہے ایک تے ذرا کا بندہ ڈلہ پھولے تے بندے بعد نکل گیا ہوں تو یہ بڑی مصیبت ہے سلوات پڑھیں اچھی آواز سے چاندہ بندوں نے سلوات نہیں پڑھا شاہد انہیں پتا نہیں کہ رمضان کا مہین ہے اچھی آواز میں سلوات پڑھیں اتنا سچا ہے میرا نبی کہ مکہ کے کافر بھی جسر ساتھ کمانتے ہیں اب رسول بھی سچا اس کی آل بھی سچے سچے پر رسول شکیت لگائیں گے کہاں اللہ کی بارکی یا ربے انہی قومی تخزو آواز القرآن جو چوب بیٹھے ہو تیل میں ہی خیصلہ کرو مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہے ہیں مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہے ہیں اور چاند لوگوں کے نزدین اس پائمینو موک جا رہے ہیں ایسی اللہ بادوالو یہ جملہ غلط العام ہے اور نہیں کہنا چاہیے کچھ بندے کہتے ہیں اس پائمینو قرآنو موک جا رہے ہیں جاہلا میں انہیں نہیں پتا گیڑا موک جا یا قرآن ہوں دائی نہیں سبان بولنے کے لیے چاندے جملے ایسے ہوتے ہیں جس پہ بولنا مذہب کے لیے ضروری ہوتا ہے ہاتھ ملندر کے نارے ہے محول ایسا ہے جو بزرت ہے بندے دیکھتے ہیں توجہو میری طرح رہے ہیں مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہے ہیں مدرسوں میں پڑھایا جا رہے ہیں ترامیوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہیں گھر گھر میں قرآن مجود ہے نسلوں میں قرآن کے حافظ ہے ہمارے دیوبندی بھائیوں میں قرآن کے حافظ ہے ہمارے اہلِ حدیث بھائیوں میں قرآن کے حافظ ہے ہمارے پریلوی بھائیوں میں قرآن کے حافظ ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ شیعوں میں قرآن کے حافظ ہے شان اللہ کئی بندے نہیں بولتے ہیں جہاں پہ مدہدے آنے محمد کے گلاہ کتنا شور مچائے جاتا ہے وہاں پہ یہ انسام بھی لگایا جاتا ہے کہ شیعوں میں قرآن کے حافظ کوئی نہیں ہوں گے اچھا میں نہیں پہلے یہی سمجھتا سکتا جو تو میں شیعہ نہیں سکتا محمد کے آیاتیں پتا چلے حافظ اندھے نے اندھے نہیں ہوں گے بھائی 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 اگر کسی کو شک کہہ شیعوں میں حافظ نہیں جگہ مقرر وہ کرے جب نے کہے میں لے آنگا میرے کئی شگیرز ہیں جو حافظ قرآن ہیں شیعہ ہیں شیعہ ہیں شیعہ ہیں محمد حضی ہوں جو کدھی رولا نہیں پایا ساٹے چیندے ہو گئے پریشان ہو گئے ماشاءاللہ کچھ قسمت ہے جس نے یا علی کا بڑے بڑے قرآن کے حافظ مجھوڑ ہے پاکستان کا میڈیا گوائے سما چینل کے اوپر بیٹھ کے بھی چیلنج کیا گیا تھا غیر شیعہ حافظوں میں اور شیعہ حافظوں میں فرق ہوتا ہے شیعہ حافظ مجھومی صاحب سما چینل پہ آئے انہوں نے چینل کیا انہوں نے کہا شروع تم کرو ختم ہم کرے جنس کا نام لو ہم قرآن کی آیت پڑھتے نبی کا نام لو ہم قرآن کی آیت پڑھتے واقعہ کا نام لو قرآن کی آیت ہم پڑھتے رکھے رکھائے حافظ نہیں بامر مجبوری بننے والے حافظ نہیں بندے کہتے ہیں شیعہوں میں حافظ نہیں ہوتے میں بھی یہی سوچتا تھا یہی کہتا تھا کیونکہ بتائے آئی یہی جاتا ہے شیعہوں کے خلاف شیعہوں میں حافظ دونی ہو مجبوری بننے والے مجبوری بننے والے نماز نہیں پڑھتے تو مجبوری بننے والے نماز نہیں پڑھتے وہ میں غلطہ اکھیا چھوکی تھی کچھ مکسروں کو بڑی عادت ہوتی ہے نا مجبوری بننے والے خیرے جی کچھ نہیں ہے خیرے جی کچھ نہیں پاتے ہیں پردے منہ نہ لے کیڑے کو لنے درو مجبوری بننے والے سلوات پڑھو ایک بات اللہ محمد و آل محمد 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 میں جب ہر پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے وہ گاہ کرتے تھے شیعہ کوجی بھی کر لیں قرآن افضل نہیں کر سکتا میں نے ان سے پوچھ گیا میں نے کہا استاجی اس کی وجہ انہوں نے جو وجہ بتائی وہ بڑی دیچہ سکتا اگر آپ یاد رکھیں تو ملو بتا دیں انہوں نے کہا جی شیعہ اس لیے قرآن افضل نہیں کر سکتا کہ قرآن جما کی ہے صحابہ اکرام میں شیعہ صحابہ انہوں نے مان دے انہوں نے صحابہ دی بند ہوا میں ابھی گاہ نموک نہیں گئی کہ انہوں نے صحابہ اکرام کی بدوا ہے یہ بھی الزام جس طرح اور الزام ہے یہ بھی ایک الزام ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں بند رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ وسیعہ رسول اللہ و خلیقہ اس سے بڑی قسم کو نہیں قرآن سے بڑی کتاب کو نہیں لے دواہ حشنی میں میں لکھ دیتا ہوں شیعوں کے ایک سال کے پچے سے لے کے دو سو سال کے پورے تک کے ہر پندے سے جا کے پوچھ لے شیعہ صحابی کو صحابی مانتا ہے شرابی کو صحابی مانتا ہے بولے جس کے اندر مذہب کی جرہ دو مذہب کے لیے بولنا ہے سلطانی کے لیے نہیں بولنا ہاتھ بلد کر کے نارا ہے جاری صحابی کو صحابی مانتے ہیں شرابی کو صحابی نہیں مانتا یدید جیسے شرابی کو تو سنی صحابی نہیں مانتا ہم کیسے مان سکتے ہیں چند بندے خموش ہیں اگرے جملے پہ بولنا ہے میرے لیے نہیں اپنے مذہب کے لیے یہ الزام ہم پہ کب لگا کہ یہ صحابہ تو نہیں مانتا اس کی وجہ بھی سن لو بنو امیہ اور بنو اباسیہ کے دور حکومت میں مورک خریدے گے جا چاپ بیٹی ہو خطیب خریدے گے ملہ خریدے گے ایک تحریک چلی کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ عام کرو کہ صحابہ میں اور اہلِ بیت میں کوئی فرق نہیں صحابہ ایک جیسے ہیں شیعوں نے کہا ہم مر جائیں گے صحابہ کو صحابہ باننے گے اہلِ بیت کو اہلِ بیت ماننے گے کیونکہ صاحب کو ایک جیسے ماننا خلافت ہے فطرت ہے کیونکہ اللہ نے کائنات ایک جیسے نہیں بنائی سوالاتھ نبی بھیجے نبی ایک جیسے نہیں چار کتابیں بھیجی ہیں کتابیں ایک جیسے نہیں رسول بھیجے رسول ایک جیسے نہیں چار سکمتیں بنائیں چاروں ایک جیسے نہیں جو بردے چھپ جھر کے بیٹھے ہو سال کے مہینے بارہ رکھے مہینے ایک جیسے نہیں محرم سفر کے برہ پر نہیں سفر ربیو لوگر کے برہ پر نہیں جو جب گھر کے بیٹھے ہو ربیو سانی ربیو لبک کے برہ پر نہیں جب آجیو لبک جب آجیو سانی کے برہ پر نہیں جب آجیو سانی رجب کے برہ پر نہیں رجب شابان ایک نہیں شابان اور رمضان ایک نہیں اور جب شابان اور رمضان ایک نہیں آلی امران اور آلی سفیان ایک نہیں شاہر دمسکل اندر مرفاتا خیبر جبریل کمالا کمبر کمالا کعبی کا گوہر زہران کا شوہر قرآئیم آلالی حق لارے حیدری صحابہ اکرام ازوان اللہ تعالیٰ اجمائین کا اپنا مقاو ہے جو چپ کر کے بیٹھے ہو سارے مولوی موشتے ہیں کہ فقی دنیا کے بنائے ہوئے امام کٹھے ہو جائے صحابہ اکرام جیسے نہیں تیرا سمجھے ہو بولے ہو پریشان ہو گیا دنیا کے بنائے ہوئے سارے امام صحابہ کے برابر نہیں سارے علماء صحابہ کے برابر نہیں پر صحابی اہل بیعت کے برابر نہیں صحابی کی بڑی عزتیں بڑا مرتبہیں بڑا مقامیں جو انکار کرے اس کا مذہب شیعہ سے تلک کوئی نہیں پر شرط ہے صحابی صحابیوں صحابی جتنا بھی عزتہ داروں وہ محمد کا چوتھا دودھ بھی سکتا ہے زبان میں چوتھ سکتا ہے صحابی محمد کے پیچھے نماز بڑھ سکتا ہے محمد کی مہرے نبوت میں نہیں بڑھ سکتا صحابی محمد کے پیچھے جا سکتا ہے مہرے نبوت میں سواہر نہیں ہو سکتا ابھی تک جانے کرنا بولا وہ سوچے وہ کس مسلک میں ہے صحابی جنت میں جا سکتا ہے لی جا نہیں سکتا صحابی بانسرات سے گزر سکتا ہے گزار نہیں سکتا صحابی یہاں پہ کوسر نہیں سکتا ہے بلا نہیں سکتا صحابی محمد کے پیچھے جانے کریں زبان میں کوسر آپ کیلاریں زبان میں کتا ہے صحابہ کا منکرہ وہ لانتی ہے پر شرط ہے کہ صحابی ہو جو بندے سب کو ایک جیسا کہتے ہیں میرا ان بندوں سے سوال لیکن مالکن پوچھے ہمیں کہ حضرت علی ہو سکے صحابی ہیں بھرکے لگا صحابی ہونے کی حضرت علی بھرکے ہیں لگا بندے دا بچہ پانا سارے صحابی رضی اللہ علی کرم اللہ بولے بھائی جس کا عقیدہ جیو سید خدا ان ہاتھوں کو کسی کا مہداد لے جرت ہے تو دوسرے صحابہ کو بھی کرم اللہ کہہ کے دکھا علی کے بارے میں حکم ہے ختمہ ہے اہل سنت علماء کا امیر المامینین کا نام لکھو تو رسی اللہ نہیں علی کے نام کے ساتھ لکھو کرم اللہ وہاں جہو حلقریب علی وہ ہے جس کے چہرے پہ اندھا کر کر آگا ہے جب انہیں چپ کر کے باندھے پہ چہرے سابکے ہیں وہاں جہو اللہ علی ہے ایک دو بندوں نے یا علی چاہے مجھے نظر آئے شیعہ ہو بھائیں سنوی ہو جیڑے بھی ہو علی کا ذکر مسکراہ کر کیا کر ماما دیرا بیراد یا ہاتھ نہیں چاہ سکتا یا علی نہیں کہہ سکتا تا فضیلت علی siihen میں علی کو چھوڑ کے ambay جناہ تبک خود گیا تمہارےths lethal سے تم سمجھ دائے با لوگوں میں پروسیز ہےَ جو پڑھنا پڑھنا سارا سال اتدار کرتے ہیں مسلمان ماہِ رمضان کا جی سیراہ دول پر رمضان کے یا آخری اشرے کا بابا بابا جس کا آج پہلا دن چرے بابا فرمان رسول کے مطابق ایک مقبول حج کا سوا کتنے بیٹا ایک مقبول حج جس کی قبولیت میں شکری کوئی نہیں دس من کا اتقاف یعنی معتقیف ہونا معتقیف ہونا مطلب دنیا سے کٹ جانا آس سے جوڑ جانا اعبادت آج بھی خلوص کوئی نہیں ریا جائیے تو جائیے پہلے بڑی اتقاف والی عبادت من نے بڑے خلوص سے کرسے خلوص سے کرسے چہرہ لکا کے رکھے دیں سیرتے حالا ہوں کسی کا دیوی چہرہ بڑے دیں جوڑی کودی دیں کاندیا تے دیں کاندیا آئیں چاہرہ لکا کے رکھے دیں کچھ چیرہ نہ دیکھیں تاثرمان نکلتا تھی جہرے پر نوت سبحان اللہ خیر امی اتقاف کے بچے اب عبادتوں میں خلوص نہیں رہا اب بندے اتقاف بھی اس مسجد میں بیٹھتے ہیں یہاں وای فائی کا شیر اللہ بابا 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 اچھی بابا سانڈے لاہور کئی مجبہ یہاں پہ کئی جتے تھے سہری چہر یا افتاری چہر پتے ایسرём数 بسجد کے امتقاف کرتے ہیں ان اس بسجد میں ایسی لگا ہوں سہی بات اللہ کے اتقاف اللہ کے دھر میں سیاسی بناء لینے کا نام نہیں کہا بابا 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 اتقاف اللہ کے دھر میں سیاسی بناء لینے کا نام نہیں ہے اعتقاف نام ہے اس سواب کے حصول کا تو ایک مقبول حچ ہے اور ایک مقبول عمر ہے ملتا سال بعد ہے رمضان کے آخر دنوں میں بس یہی فرق ہے مومن میں اور مسلمان میں مسلمان اسے کہتے ہیں جو پورا سال اعتقاف کا انتظار کرتے ہیں جس نے علیؑ علیؑ اللہ پڑا دل میں علیؑ کے بھی لائیت ہے کتنا خوش بسمت ہے چھتے دائیتیں بڑھواتے ہیں چھو بندہ میرے چھتے علیؑ کی فضیلت صدقے شہرے میں مسکراہت میں آئے اللہ اسے چھے ماں کے اعتقاف کا سواب باتا ہے اللہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حاملی حاملی مولا علامہ ناصر بات صاحب کا جملہ یاد آگیا اگر نہ پڑوں تو یہ امانت خیامت ہو جتنے بندے علامہ صاحب کے مزاج کے واقف ہو کبل علامہ صاحب کا جملہ ایسے سننا جیسے علامہ صاحب کی روح کو تسکین پہنچانے کا حق ہے علامہ صاحب ورماتے تیری ترابیوں کی مجبوری نہ ہوتی ہم دیکھتے تیرے پاس حافظ کاؤں ہیں اللہ 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 Saga And A One And And I As And I As اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 موسیقی ملکے ملکے حاضر والا قرآن کوئی اور نہیں یہ جو چھوڑا گیا قرآن اس کا حافظ سے نہ پوچھ وارث سے پوچھ ایک ہے قرآن کا حافظ اور ایک ہے قرآن کا وارث قرآن کا وارث سے پوچھ یہ حاضر والا قرآن کون ہے چھتے تائیدار سے پوچھا کہ مولا جس قرآن کو چھوڑا گیا وہ قرآن کون سے معصوم نے فرمایا وہ قرآن سامد نہیں وہ قرآن ناتک مولا کون ہے ناتک سے مراد معصوم نے فرمایا جس قرآن کو چھوڑا گیا وہ یہ قرآن نہیں اس قرآن سے مراد میرے تاتِ علی کی بھی لا یاد رہت محمد 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 بیس بیلہ بیل کے حضر چھوڑا گیا وہ علی کی بلایت بلایت قصد کر سہتت اور درستیت آپ ساتھ بزرگوں نے نعلا لگا کے بدا دی ہے شیعوں میں بندے نہیں ہوتے جنت بھی جوانوں کے لیے پٹے ہیں ہی ٹکڑا ماردے ماردے مار گئے جس کے دل میں علی کی بلایت ہوگی بروزِ معاشر اللہ کا نبی اسے جوان کر کے علی کی چکت میں بھی جسے چھوڑا گیا وہ بلایتِ علی دنیا اگر علی کی بلایت تو نہ چھوڑتی کوفے میں علی کی بیٹیاں یتیم کام ہوتا خدا ہائے کہنے والوں کو سلام انتظامیہ کے علامہ ہر بندہ بیٹھ جائے بہبانی کریں بیٹھ جاؤ نیچے پنجاب پولیس کا شکریہ سیلہ انتظامیہ کا شکریہ جنہوں نے تاؤن کیا ان تمام احباب کا شکریہ بولا ہر کسی کو اس کی نیت جب مطابق اجر آتا تھا آج کس پیرس کے لیے دامے دن میں قدمے سخنے جس نے جتنا حصہ ڈالا شرکتی یہاں پہ آئے شیویں آئے چاہے سننیے رسول کی بیٹی ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر آتا تھا جسے چھوڑا گیا وہ علی کی ویلائی تم بھی بیٹھ گئے بیٹھ جائے کھڑے نہ ہو کھڑے ہو کے تماشے دیکھے جاتے تھے بیٹھ کے ذکر شفیر سنا جاتا تھا کبھی بھی جلوسی آزا میں چھتوں پہ نہ چڑھو خیر شیئے بندوں کو کہا ہو کبھی بھی جلوسی آزا میں کھڑے ہو کے تماشا نہ دیکھو بات بھی ماتم کر رہے ہو کر نہیں سکتے تو کھڑے نہ ہو کیونکہ علی کی ویلائی کو وہ بڑے پورے لگتے ہیں جنہوں کھڑے ہو کے تماشا کیا خدا ہائے کہنے والوں کو سلام وہ نہ گھنٹہ ہو گیا ہم نے نوکری کرتے فضائے تمہیں اپنی مرتی سے سنیں مسائب ایسے سن جیسے علی کی مرتی چاہتی کیونکہ تو آیا ہی رونے کے لئے جسے چھوڑا گیا وہ علی کی ویلائیت میرے بزاری علی صلی اللہ جتنے پھائے پھر بیٹھے زندگی کا پتہ کوئی نہیں کہا شام ہو جائے امانت ابھی بھی پاک کی جب دل چاہے واپس لیں زیادہ گزر گئی یہ تھوڑی رہ گئی یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں بڑا مطمئن امام عزین کا ذاکر ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ایک جمعہ ان بچوں کے لئے کہنا چاہتا کسی بھی امام کی شہادت ہو تو مجلس میں آ کے صرف یہ نہ سنو کہ امام کیسے شہید ہوئی بلکہ یہ سن کے جائے کرو کہ کیوں شہید ہوئی خدا تے احائے قبول کرو رسولِ خدا سے لے کے گیاروے امام تک جس کو بھی قتل کیا گیا دشمنی سے آئے تو کہہ سکتے ہو جیدنے مات میں بیٹھے تھے سیدہ کیوں قتل ہوئی ملائے تھے علی کی وجہ سے علی کیوں شہید ہوئے بلائے تھے علی کی وجہ سے ادھرے سننی بیٹھے ہو آلِ محمد پہ ظلم کرنے والے ہندو نہیں تھے خدا لانت کری اپتر رحمان ابن ملجب میں ایک موقع اور دیتا ہوں جو لانت نہیں کر سکا وہ تمہارا لانت کر لے خدا لانت کرے اپتر رحمان ابن ملجب خدا لانت کرے اس کے سہولتکاروں پا ہمیں پتا ہے اس کے سہولتکار کون کون تھے کس نے بھیجا اور کیا دراما رچایا اور کیا لانت دی گئی علی کو قتل کرنے کے جانتے وہ بھی ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھی پر بتاتے نہ کیا تشمنی تھی اس مرحون کو علی کے ساتھ لڑائی علی ملی اللہ کی تھی کبھی بھی زندگی میں ولایت علی پہ سمجھو سا نہ کرنا خاندان چھوڑنا بڑے چھوڑ دینا علی کی ولایت نہ چھوڑنا خدا کے لئے جبنے شیعہ سنی بیٹھے سوچو کیوں قتل ہوا سینب کا بابا کیوں یتیم ہو گئیں علی سے پہلے عید سے پہلے علی کی بیٹیاں کوشش کرنا کل غدیم گھر میں نہ گزارنا جتنے سکول کالک یونیورسٹی کے بچے بیٹھے ہو ملوں کے مزدور بیٹھے ہو ملازم پیشہ لوگ بیٹھے ہو بین بتائے کل چھوٹی کرنا بغیر بتائے کل چھوٹی کرنا نہ جانا کل کام پرسو جاؤ گے بندے پوچھیں گے کالک یونی آیا کہنا تجھے نہیں پتا محمد کا بھائی کتل ہوگی جنازہ آنا ہے علی کا کوشش کرو ہائے کہنے کے داری کے اسلام کا سیاہ ترین دین قتل امیر المومنین رسول کی بیٹھی راسی ہو قتل امیر المومنین علی کی بیٹریوں کی یتیمی میں تھوڑا وقت رہ گیا جنازہ تیار ہے ویسے ملواؤں گا جیسے میں اکثر مجالس میں جنازہ ملواؤں گا اتنی دیر تک جنازہ نہیں آئے گا جب تک میں اعلان نہیں کروں گا یہ جنازوں کے اعلان کیوں کیے جاتے ہیں تاکہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں کون قتل ہوگا کل لگنی ہے رسول کی کچہری معاشر کے میدان میں کوئی مسلمان یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں کم کھا لی کا جنازہ میں جنازے کا اعلان کر کے جنازہ ملواؤں گا لیکن پہلے پیغام چھلو تھوڑا وقت رہ گیا ہے زینب کی جدیمی میں جو جانتے ہیں صاحب معرفت بیٹھے میری بعد کی تعید کرنے یہی وہ وقت تھا آدھی رات ڈھل رہی تھی جب علی کے دروازے کے باہر صحابہ چیخیں مار کر رو رہے تھے علی نے سب کو اندر بلایا تھا اور زخمی سر پہ ہاتھ رکھے گا تھا علی کا آخری سرہ آئے تو کہہ سکتے ہیں دشنیا خدا رونے والوں کو سلامت رکھے جو رہو رہے ہیں مسائط میں کوشش کرتا ہوں سمچھا کے پر گزری ہوئی رات چالیس ہدری کا رمضان انیس بھی شب 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 یہ ایسا رمضان ہے چالیس ہدری کا ملدہ اس میں امیر المومنین کے خطبوں کا رنگ بدل گیا تھا سنیوں کو بتانا چاہتا ہوں ایمان کون ہوتا ہے جسے اپنے قاتل کا پتا ہو اسے ایمان ایک جنہ کا خطبہ دیتا ہوں امیر المومنین نے صفوں کی طرف اشارہ کرنگے گا ہم انہیں پتا ہے میرا قاتل ان صف میں موجود ہے علی کے صاحبی نے تلوار میں شاہ علی پتا کون ہے ہم اسے مارے سجدہ شکر ادا کرو تمہیں علی جیسا عادل امام دیلا امیر المومنین نے تلوار نیچے کھا جو جرم اس نے کیا نہیں اس کی صدا کیسے دیکھو خدا ترہی حائے قبول کرے تو سمجھ کے رہو بیٹھ جا نیچے بھائی نیچے بیٹھ جا صاحب غراب نہ کر جہاں جگہ نیودی ہے بیٹھ جو ایک جملہ مصیبت کا سنو امیر المومنین کے خطبوں کا رنگ بدل گیا ایک موقع ایسا آیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے امیر المومنین امیر پر چھوڑا نیچے اترے سامنے حسین ابن علی بیٹھے دونوں ہاتھ سے حسین ابن علی کی ریش مبارک پاڑی داری پکڑی چومنا شروع کی حسین ابن علی نے قدموں پر ہاتھ لگا گیا بابا باب جب چھومتا ہے ماتھا چھومتا ہے آکھیں چھومتا میری داری کو چھوم رہے مہرہ علی نے روکے بھرمایا تیرے نانے کی سنت پہ آمد کیا بابا میرے نانے کی کونسی سنت فرمایا مدینہ شہر تھا مسجد نے پھویت کی تیرے نانے نہیں سی تیرے میری داری پھڑی تھی اور چون کے کہا تھا علی تیری داری تیرے خون سے ننگین ہوگی حسین روکے قدموں پر ہاتھ لگا گیا بابا تو پھر میری کیوں چونکی آکھا علی فرماتے ہیں میری داری میرے خون سے ننگین ہوگی حسین تمہ مظلوم ہے تیری داری کبھی اسکر کا خون سے ماتم کر کے ہائے کہہ دکھر شیعہ بھائی کبھی اکبر کا خون سے کبھی کاسا کا خون سے خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو روپا صحابہ پریشان تھے یہ امیر المومنین کسی باتیں کرتے ہیں ایک دن مولا نے خود بات دیتے ہوئے تھا زیادہ گزر گئی ہے تھوڑی نہ گئی ہے صحابہ اے گزرے کا چیرہ دیتے ہیں انیس دی شاپائی کوفہ شہر امیر المومنین کا دھار گھوڑوں کے چلنے کی آواز جنہیں غادی دمرین باتے ہو ہائے داڑی کس پر چوئی تے آنکھ سوڑا روپا گھوڑوں کے چلنے کی آواز ان کی آباس نے دلوار پکڑی دلوار کی طرح چلا حسین نے روک جیسے ہی چلے حضرت کے پاس علی نے روک کے فرمایا آباس روک میں نے آئیکن فور اسلام آباد یہ چملہ پڑا وہاں پہ کازمی سیدہ موٹ کے کھڑے ہو گیا دونوں ہاتھوں سے موکا مادم کیا روک جاتے ہیں سلطانی علی نے یہ پاس کو روز دارا میں بتا نہیں کسی سمجھ آئی ہے کسی سمجھ آئی ہے خاندانی سے یہ پاس سمجھ گئے اب آس روک میں دیکھتا ہوں امیر المومین آگے بڑے چار نکاب پوش کھوڑے پہ سوار ہاتھوں میں ننگی تلواریں علی کی گلی سے گھتو مولا روک جاؤ تم جو بھی ہو واپس آؤ جانتے سب تھے صرف ہمیں بتانے کے لئے چاروں پھوڑے سوار واپس آئے تلواریں مولا کے قدموں میں رکھ دی مولا روک نے نکاب ہٹا ہو جانتے سب تھے صرف ہمارے مزیفہ یمانی مالکی اشتر نیسہ میں تمام اب تکلاہ ابنی اخی تم چاروں آدھی رات یہ تلواریں لے کے میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو تین چپ کر گئے حضیفہ جمانی سے رہا نہ گیا قدموں میں حاج لگایا کہ مولا تیرے خطبوں کے رنگ بنا لگے چاریس عزنی کا رمضان جب سے نمودان ہوا ہے مولا کبھی تو داری پکڑ کر روٹا مولا ہمیں یقین ہے کہ تجھے پتائے کہ تیرا وقت شہادت قریب ہے علی فرماتے تمہیں کیسے پتہ رو کے حضیفہ جمانی کے ہمیں ہماری عورتوں نے بتایا مولا فرماتے وہ کیسے مولا کل آپ نے گھر کے اندر قرفے کے ساری بی بیوں کو کٹھا کر کے شرعان جلا کے بتایا نہیں کہ یہ زینب ہے ماتم کرے جب اپنا شیعہ دوسرے مولا ہائے گا ہے خدا تمہارا ماتم جمور کرے جدوں کے بھائے گا ہے امیر 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 کی آنکھوں میں سموں سے لوگ نے حضیفہ جمانی ساری باتیں چھوڑ تجھے کیا خدم ہے بتا مجھے حضیفہ جمانی قدموں پہ ہاتھ لگا کے مولا کوفیں کے اندر اچھلپی لوگ آگے کل ایک دکان چھے پھندے نے زہر کھری دی مولا ہمیں خطرہ ہے آپ کا جاتل مجود ہے علی فرماتے ہیں حضیفہ میں امام ہونے کے ناکے حکم دیکھوں میرا پہرہ چھوڑوں بھار جا کے اللہ کی عبادتوں دونہ ہاتھ دونہ سینے کلا ہو رہے حضیفہ جمانی کہتا ہے امام کا حکم نہ ہوتا ہم کبھی نہ جاتے حکم امام نے دیا تھا حضیفہ کہتا ہے چلا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا علی رو رہے تھے اور علی نے روتے میں کہا حضیفہ اللہ حافظ آئے تو کہہ سکتے ہو نا دیتنے شیعوں حضیفہ اللہ حافظ حضیفہ کہتا ہے میں دھارایا تنوار کو سبیر سے دے مار بیٹھ کر آنے لگا بیوی نے ہاں گیا بچوں کی تک رو رہے ہیں وہ بھی علی کا شیعہ ہو گیا حضیفہ بیوی نے کہتا ہے تو آ کر میں مر جاؤں جاؤں کوفہ میں علی کے قاتل موجود ہے علی نوکری قبول نہیں کرتا حضیفہ روایت کرتا ہے میں سو گیا جا گیا تب جب میری بیوی نے مجھے دھارایا حضیفہ چلتی جاؤں یہ کوئی کہہ رہا ہے کب کوپ یا لان جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ آوازیں بلند ہونی چاہیے علی کی پیٹیوں کے یتیمی کے مست قریبے اللہ دانت کے یقصر احمان ابن ملچم پر اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار علی کے سار پہ ماری مثل فرآن علی کا سار کھول گیا ایک جملہ آج کے دن کا پڑھ لوں ہاتھ کھڑے کرو جیلے سنجیر ظانمات ہوں ہاتھ کھڑے کرو میں زیارت کروں میرا چملہ زایا نہیں ہوگا قبلہ حسن صادق صاحب کتاب کے الفاظ نہ ہوتے میں مدبر میں کپیٹا پڑھتا جو آج کا دن گزرے نا تبیب نے آکے علی کو دیکھا امام حسن سے کہا ہے جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلاؤ اوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ پکڑ کے علی کے گھائی کے باہر رہے ہیں کہتے تھے میرا اللہ ہمیں جدیب ہوتے سبجا ماتو کر کے ہاں ایک ہوتے پرشیہ جزاک اللہ جزاک اللہ جنازہ دیارے جی مسلمانوں کی سازت شیخ قتل ہو گیا محمد کا بھائی اکیس رمضان جنازہ علی کا کوفہ شہر حالت کیا ہے ابباس کی جیسے ہی گھر سے جنازہ اٹھنے لگا ابباس مہار آیا اور آج پہلا حکم دیا علی کے نحجن جتنے علی کے صحابیوں ہمارے گھر سے دور چلے جاؤ صحابہ نے قدموں پہ ہاتھ لگائے گا عازی کیا ہوا ہماری نوکری پسند نہیں غازی نروں کے دور نہیں زینب نے وین کرنے میں نہیں چاہتا کہ زینب کی آواز کسی صحابی کے کان میں جائے اچھش کی آواز صحابی کے کان میں نہیں جانی چاہیے تھی وہ شرابی کے درمائے لگا ماتو کر کے ہائی کو ہو ماتو کر کے ایک جنازہ کوفے میں اٹھا ایک جنازہ یہاں اٹھنے لگا کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں کب تھا علی کا جنازہ میں ایسے اعلان کروں گا جیسے روایتن اعلان ہوتا ہے روئے نہ ہو جسے پتہ ہو جبیم کون ہونے لگے اِنَّا عدللہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِونَ حضرات ابو طالب کا پہ تعلیم کن فرمہ قتل ہوں گیا ہے زینب یدیم آہمیت انہیب آہمیت موسیقی 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 موسیقی